میں جاتا ہوں اب اس پارٹ کمپنی کے پاس جس کمپنی کی اس وقت جہ جہ کاری ہے وہ اوویسلی میا جاویلتیف صاحب نہیں ہے چاہے حکومت وہ کر رہے ہیں وہ ہے فیصل واؤڈا صاحب وڈا بھائی فیصلہ آ گیا اس پہ جتنی فیلوسوفیکل ڈیبیٹ ہو جائے وقت کا زیاہ ہوگا میرا خان سے مجھے بتائیں اب اس فیصلے کو لے کر کیونکہ مولانا تو ساتھ نہیں مولانا تو بڑی شیٹ اپ کال دی ہے اس وقت حکومت کو مجھے آپ نے وردہ صاحب اندر یہ خبر یہ دینی ہے بتانا ہے کہ بیسکلی اب کیا ہوگا پچیس تاریک سے پہلے یہ جو فیصلہ آ جائے سکسی تری اے کا اس کی مدد سے تحریک انصاف کے کتنے بندے لوٹے ہو رہے ہیں جو لوٹے ہو کے ووٹ دیں گے میا جاویلتیف کی پارٹی کو اور یہ آئینی ترمیم جس سے سپریم کورٹ کی پاور سنب کر لی جائیں گی مولانا فضل کال سننجی حکومت کو پاکستان میں شنگائی تاؤن کانفرنس کی تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے یہ جو آئینی ترمیم کی بل ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے تا وقتے کہ کانفرنس اپنے انجام کو پہنچے میں اپوزیشن سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنے احتجاجات اس دوران نہ کریں جہاں تک آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے مجھے خیرت ہے اس بات پر کہ انہیں اس بات میں اجلت کس چیز کی اس طریقے سے لوگوں پر امرجنسی مسلط کر کے انہوا جس طرح بھی وہ چاہیں میرے خیال میں یہ بل اصول کے ساتھ نہیں تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے اس کو سپورٹ کیا جائے اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہے ہماری بھی بات سنی جائے اگر ہم اتنے اہم ہیں اور ہمارا اوٹ اتنا ضروری ہے تو پھر ہمارے مقاصد کے لیے ضروری کیوں نہیں ہے تمہارے مقاصد کے لیے کیوں ضروری ہے آج بھی ایک فیصلہ آیا ہے تریسٹھ اے کے حوالے سے عزارت کا فیصلہ ہے ہم قبول کرتے ہیں لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اس میں کوئی میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے یہ کوئی سیل پرچیس کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے اس کو فیصل بھائی اب تو ضرور نہیں رہی مولانا کی سکتی تھری اے کے بعد تو تحریکس صاحب تحریکس صاحب کے کتنے لوگ آپ کے خیال میں لوٹے ہو سکتے ہیں اور جا کر مل سکتے ہیں استرمیمی آرڈنس میں حکومت کے ساتھ بہت شکریہ کامران شاید صاحب مجھے تھوڑا سا آپ کی پہلی دفعہ objection ہے آہ لوٹے کے اوپر کیونکہ میں اور آپ کیا دنیا کی طاقتور ملک کے طاقتور ترین آدمی کو بھی لوٹے کی ضرورت ہے لوٹے کا نام آپ لوٹا کہہ دیں اس کو مسلم شاور کہہ دیں اس کو آٹومیٹک سپنکل کہہ دیں یا اس کو کچھ بھی نام دے دیں لیکن لوٹے کے بغیر تو ایک پاہفل آدمی دنیا کا پاہفل آدمی بھی نہیں چل سکتا مر جائے گا گھڑ گھڑ کے لوٹوں کی اہمیت تو رہ گی اور لوٹے کے بغیر آپ زندگی میں آگے بڑھی نہیں سکتے تو یہاں تو آپ کا اس سوال کا جواب آ گیا تو لوٹا اس ویری ایلیمنٹ میں تو نہیں کہہ رہا لوٹا اچھا ہے لوٹا برا ہوتا ہے میں تو کہہ رہا تھا کہ لوٹے کون کون سے آئیں گے تحریک انصاف سے فیصل بھائی میں تو یہ کہہ رہا تھا نہیں نہیں میں نے کامران شاید صاحب کامران شاید صاحب میں نے گزارش آپ کے آگے یہ کیے کہ لوٹوں کی ضرورت ہے افادیت ہے افادیت ہے افادیت ہے طاقتوری انسان کو بھی ہاں ہاں تو پھر اسے ساتھ سے بھٹی صاحب کو بھی میاں صاحب کو بھی آپ کو بھی بکو ٹھیک آپ ہاں 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 آہ تو دوسری بات آپ کی آ جائے کہ ووٹ اور نوٹ کی جب بھی بات پاکستان میں آئے گی تو پھر آپ کو جواب پتا ہونا چاہیے کہ جیت نوٹ کی بھی ہوگی اور ووٹ کی بھی ہوگی تو یہ بھی کوئی ریلیمنٹ چیز نہیں رہی پھر آپ کہہ رہے کرپشن دنیا میں پاکستان میں کی پی کے گورنمنٹ میں یہاں وہاں وہ بھی آپ پارٹ آف پولیٹکز سسٹم کا حصہ ہے کرپشن میں ہم نے اکسپٹ کر لیے اب جو ہم اکسپٹ نہیں کرنے کو تیار باچھبیس اکٹوبر دوزار بائیس کو میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں میں نے پاکستانیوں کی جان بچانے کے لیے ان کو علام کیا تھا ان کو تنبیہ کی تھی اور اس کے بعد وہ چیزیں فلوپ بھی ہو گئے اللہ نے ازباب ازباب بھی بنایا تھا آج پھر اکٹوبر کے اندر میں نے وہی کرنے آیا آج پریس کانفرنس کہ آپ لاشیں نہیں گرا سکتے کیونکہ آپ فرسٹریٹ ہو چکے آپ کو پتہ ہے فیض امید آپ کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ باہر نکلتے میں نظر نہیں آ رہے آپ کو اب اس انتشار کے اندر سب سے امپورٹنٹی یہ پتہ چل گئی ہے کہ آئی پی پیس کا کام جس سے بجلی کم ہونی ہے غریب کو فائدہ ہونا ہے وہ ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے اور اچھی طرح ہو جائے گا اور نو سینٹ کی بجلی آپ انڈسٹری کو ہی مل جائے گی پیٹرول پرائز سستی ہو رہی ہیں اور مزید سستی ہوں گی اس سے مہنگائی کم ہوگی آپ کو یہ بھی پر چل گئی ہے آپ کو یہ بھی پر چل گئے کہ آئی ایم ایف کا پلان بھی ہو گیا سنیں سر سنیں سر سنیں سر سنیں آئی ایم ایف کا پلان بھی ہو چکا سر وہ بھی آپ نے لیٹر لکھا تھا وہ بھی ناکامی ہو گئی آپ کو کر اکانڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی بیلنس ہو گیا ہے ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہی ہیں ایک سپورٹ ہو رہی ہے پاکستان پٹری میں چڑ گیا اور اس کا سہرہ صرف اور صرف آپ ایس آئی ایف سی کو دیتے ہیں اور یہی فوج ہمارے دواروں میں اچھا کام کر رہی تھی جب تک فیض امید اور چیف ایگزیکٹیف خان صاحب دو جسم اور ایک جان نہیں ہوئے تھے اور پھر تباہی شروع ہوئی تو ہمیں شاہ ابھی نہیں کرنا چاہیے ہماری انٹرڈکشن یہ ہونی چاہیے اب اور ہمیں بول لیے بات کرنی چاہیے کہ جو قربانی ادھے نے جو اپنی لاشوں پہ قربانی ادھے کے پاکستانیوں کو یہ جھنڈے لگاتے ہیں اور ہمیں ایک ٹکر چلاتے ہیں بہادر نے شہادت دے دی وہ مرنے کے لیے نہیں آئے تھے وہ ہمارے لیے سب جانے دے رہے ہیں دیکھیں 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 کامران شاہد صاحب میں تو بڑا سپیسیفک کلیر ہیڈٹ آدمی ہوں جس کا کریڈٹ ہوگا اس کو کریڈٹ دیں گے صحیح میں ایگری کرتا ہوں آپ سے گورنمنٹ کریڈٹ ہوگا گورنمنٹ دے دوں گا پی ٹی آئی کریڈٹ دے دوں گا فوج کا کریڈٹ ہے فوج کو دوں گا پھر آپ نے دوسری طرف جب خان صاحب کو یہ پاس چل گیا تو اب ان کو وہی یاد آیا جو 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 سسٹم میں وہ چلتے آ رہے جو آپ نے شہر شریک کی شہادت ہوئی وہ آج تک کیس نہیں ہے وہ بچی جو ٹیک کٹیرے کے نیچے آکے آہ انتقال کی جو ورکرز ہوئے چاہے وہ اور بات ہے کہ عمران خان صاحب کسی کے بھی نماز جنازہ پہ نہیں گئے اپنے جگری دوست نمیم الحق کے نماز جنازہ پہ بھی نہیں تھے پھر میری والدہ کی ڈیٹ ہوئی اس پہ بھی نہیں تھے اور میری والدہ کا جب میں نے چھوڑ دی پارٹی تو ان کی ٹرولنگ کی جن کا کوئی تعلق نہیں تھا اب میں کہتا ہوں عمران خان صاحب اگر ازادی منوانے نکل گئے ہیں تو سب سے پہلے اس پاکستان کی ازادی میں اپنے بچے یہاں بلالیں تاکہ ہسٹری میں نام ہو کہ پاکستان کی ازادی میں ان کے بچے بھی تھے پروٹیس میں غریب کے بچے کو نہ مروائیں اب اپنے بچے لے کے یہ نہیں ہو سکتا کامران شاہ صاحب بچے ملک سے باہر رکھوں اور غریبوں کے بچے مروانے کے لیے لے آؤں لنگے پیر بغیر کھانے کے ہم کئی دوائی در ڈی چوک پہ چھوڑ گئے ہیں اب آ جائیں دوسرے مرلے کے اوپر گنڈا پور صاحب جو باتیں کریں وہ تو پیادے ہیں ان کی تو کوئی ویلیو رہی ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ سی ایم ہو کے سی ایم پہ برجمان لینا چاہتے ہیں اور کی پی کے میں جو طوفان ایک کرپشن ہو رہی ہے وچھ اس ایکسیپٹیبل نہ ہو وہ اس کو بجارے ہیں اب آج کی پی کے سی ایم سے ان کو ہٹا دیں ان کی آواز بند ہو جائے گی دوسرا سی ایم جائے گا لیکن سر کے پی کا سی ایم اگر کل بندے لے آیا وہاں پہ ڈی چوک میں پھر کنفرٹریشن کا بھول ہو جائے گا کامران شاہد صاحب آپ بھی آئیں میں بھی آؤں بھائی مجھے ایک بات بتائیں کامران شاہد صاحب اس ملک میں قانون ہے آپ ریپ نہیں کر سکتے اس ملک میں قانون ہے آپ ڈاکہ نہیں ڈال سکتے اس ملک میں قانون آپ گولی نہیں چلا سکتے اس ملک میں قانون ہے آپ شراب نہیں پی سکتے یہ قانون ہے اب آپ کہیں نہیں کیونکہ میں پاپیلر ویو ہے میرے پاس میں شراب بھی پیوں گا میں ریپ بھی کروں گا میں بندے بھی مار دوں گا میں گولی بھی چلا دوں گا یہ کال کر رہا ہے یہ پوسیبل نہیں ہے آپ کو ڈی چوک پہ ڈی چوک پہ آپ کو کیوں آنا ہے جب ڈی چوک پہ قانون بن گیا آپ نہیں آ سکتے اچھا آپ ون فور فور لگی ہوئی ہے اچھا نا اہل گورنمنٹ کی دوسری سائیڈ جاوے لتی صاحب کی سائیڈ ہے ان کے پلے کچھ ہی نہیں ہیں ان کے پلے یہ بھی عقل نہیں ہے کہ بھائی ان کو جگہ دے دو ان کو جگہ دے کے بی گراؤنڈ سی گراؤنڈ ڈی گراؤنڈ دے دو اگر میں حکومت ہوتا میں کہتا ہے ان کو گراؤنڈ دے دو کیونکہ ان کے بھائی اتنے بندے نہیں ہوتے جتنے آپ کنٹینر لگا دیتے ہیں جب کنٹینر لگاتے ہیں تو ہم سب بات کرتے ہیں کنٹینر کیوں لگا جلسہ پی ٹی آئی کا او کیا ہوا پروٹیس ہونے والا ہے آپ ایک غبارے میں بلاو جا ہوا بھر دیتے ہیں بھائی دو ہزار آدمی آئیں گے پچھتر ہزار آدمی آ جائیں گے ایک لاکھ آدمی آ جائیں گے تو کیا پچیس کروڑ لوگوں کا فیصلہ کر دیں گے بھائی آنے تھے مولانا صاحب جب آئے تھے میں وزیر تھا مولانا صاحب کے میں جھاڑو صاف سترہ گراؤنڈ جولک باتھروم چائے کافی آہا سب کوئی دیا کیا ہوا کیا کچھ ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا پچیس کروڑ عبادی کے اندر آپ پانچ زار دلزار پندر آزار میں آپ کو اور دے دو پچاس زار لیکن باردہ صاحب کیا عمران خان ریاہ ہو پائیں گے ان پروٹیس مومنٹ سے کیا ہو پائے گا حکومت ہل پائے گی نہیں سر نہیں عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اب ریورسل نہیں ہے جب پیز حمید کا کوٹ مارشل کے ساتھ سزا ہوگی اچھا تو کیا جب اپنے کو نہیں چھوڑے گے تو پرائے کو چھوڑ دے گے تو اس کے ساتھ ہینڈ ان گلافز کون تھا عمران خان صاحب سے اب عمران خان صاحب نے انڈوس کر دیا ہے کہ گنڈا پور جو باتیں کر رہا ہے وہ ٹھیک باتیں کر رہا ہے بھائی آپ لیڈر ہیں آپ آقام میں ٹیمبریچر نیچے لانا محول دینا آپ کہہ رہے ہیں وہ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں گھوڑ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم چیئرمنشف نکار کے بھاگ دیں گے تم بزدل ہو تو بزدل نہیں ہے بھائی وہ بزدل وہ ہے جو پچوں کو مروانے لارہے ہیں اب آپ ڈی چوک میں آگئے ہیں اب ڈی چوک میں میرا تو نہیں خیال کہ وہ آرہے ہیں میں ایسا کچھ ہوتا ہوں مجھے نظر آرہے ہیں انشاءاللہ نکل جائے گا ٹائمنگز ٹائمنگز کامران شاہد صاحب ٹائمنگز آپ سمیٹ آگئی ہیڈ آف ڈی سٹیٹس آ رہے ہیں ملیشن ڈیلیگیشن ہے پاکستان میں انویسٹر آ رہا ہے اچھی خبریں آگے آ رہی ہیں آپ نے پھر آگ لگانے کی بات کر دی ملک کے اندر تو یہ گالی کے بدلے سلام نہیں ملے گا سلام کے بدلے سلام ملے گا گالی کے بدلے چپڑے نہیں ملے گا سر میں جنرل فیض کا تھوڑ گیر میں آپ سے پوچھتا ہوں جیزوں کا فائدہ کیا ہے آپ کا پوائنٹ آگیا کہ جنرل